موسیقی ہاتھ الگ پیر الگ کراچی میں کراچی والوں کے ساتھ کرتے ہوئے لیکن فوج کو اگر آپ صرف سیکیورٹی کنٹرول کے حوالے سے بھی بلا رہے ہیں اگر فوج سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی خدا کے واسطے مداخلت ہی کر لیں اپنی جو آپ کو کچھ پتہ ہے جو سب کچھ پتہ ہے اس کے حوالے سے رینجرز کی تھوئی کچھ کاروائی کروا لیں اورگنز آف دی سٹیٹ کو استعمال کر لیں پولیس کو استعمال کر لیں یہ سب کچھ کیوں نہیں ہو رہا ہیدوید کا موقف ہے کہ ابھی تین چار چیز ہونا باقی ہے تو ہیدوید پھر تین چار سال لوگ مرنا باقی ہے میں نے کہا نا it's not only that numbers game وہ بھی ظاہر ہے کہ بڑھے گا تو اور زیادہ ہم قریب جائیں گے فوج کے آنے کے حوالے سے لیکن فوج جو ہے وہ بھی پوری طرح سے جبکہ ہاتھ اٹھا کے سب دعا نہیں ان کے لئے کر رہے ہوں گے اور چیخ نہیں رہے ہوں گے جو کہ میرے خواہد سے ابھی اس حد تک نہیں چیخ رہے ہیں including the president آپ یہ روڈ شوز دیکھیں ہیدوید؟ سر روڈ شوز سے کچھ نہیں ہوتا بات یہ کہ آپ president زرداری is the main player here president زرداری جب تک نہیں چاہیں گے کہ فوج آئے میرے خواہد سے فوج نہیں آئے گی کیونکہ وہ defy کر کے president کو فوج نہیں آئے گی کراچی میں وہ صرف جب آئے گی جب پوری طرح political backing ہوں گی فوج اس کو ریوان ملک صاحب کی statement کو as an excuse use کرتے ہوئے یہ validate کر سکتی ہے کہ ہمیں president کا approval تھا اگر فوج چاہیں دیکھیں آپ عظیم کر رہے ہیں marshal law کا دور ہے پریزیڈنٹ جب تک نہیں authorize کریں گا فوج نہیں آئے گی ابھی وہ حالات نہیں ہیں کہ وہ disregard کر دیں پریزیڈنٹ کو اور people's party کو حکومت وقت ہے وہ اس کو disregard کر کے فوج نہیں آئے گی ابھی میرے خواہد سے جب صدر صاحب چاہیں گے تو فوج آئے گی اگر وہ نہیں چاہیں گے فوج نہیں آئے گی ابھی میرا یہ خیال ہے ایک ہے on paper لیکن on paper نہیں actually کیونکہ آپ ایک چیز miss کر رہے ہیں paper paper سب اٹا دیں میرے خواہد سے فوج نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ اور ان کے پیچھے چلے گی ان کے آگے نہیں چلے گی یہ میرا خیال ہے کہ president زرداری is the decision maker number one he's not the only decision maker foreign policy so زرداری صاحب ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ہینا ربانی خر صاحب ڈکٹیٹ کر رہے ہیں نہیں میرے خواہد سے جنرل کیانی پریزیڈنٹ زرداری اور کچھ دیگر پلیز بھی ہو سکتے ہیں جنرل پاشا مینلی یہ دوں مینلی یہ دوں مینلی یہ دوں اورڈر کیا ہے میرے خواہد سے پریزیڈنٹ زرداری کو اس وقت ٹرمپ نہیں کیا جا رہا ہے کہیں بھی he's 50-50 پر چل رہا ہے اچھا اگر foreign policy کے اندر ہم کہیں 50-50 ایرارمی کی تو بلوچستان میں interior policy دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک establishment اور state چلا رہا ہے جس میں زرداری صاحب مجھے لگتا ہے کہ انٹریفیئر ہی نہیں کرتے اس میں percentage کی بات نہیں ہے وہ ایک established policy پچھانوے پرسنٹ بلوچستان پہت چلا رہی ہے میرے خیال سے زرداری صاحب ان چیزوں میں زیادہ انٹریفیئر کرنا پسند نہیں کرتے آدھے پاکستان میں انٹریفیئر کرتے ہی نہیں ہیں 48% پاکستان رقبے کے مطابق میں انٹریفیئر ہی نہیں کرتے ایک جو policy بلوچستان کی بنی بھی ہے وہ اس کو tweak کرتے ہوں گے میرے مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ بہت زیادہ اس میں جو ہے انٹریفیئر ہے اچھا صحیح چلیں ہم نے بلوچستان کی بات کر لی فاتہ کے اندر جو operations ہو رہے ہیں اس کے اندر فوج اگر میں نے کہا کہ وہ at tandem چل رہے ہیں 50-50 مل کے ہو رہے ہیں تو بیسکلی آپ پنجاب اور کراچی کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر حضاری صرف سپریم ہے بالکل یہ یہ صحیح اور آپ ایک subject matter بھول گئے ministry of defense ministry of foreign affairs میں i think فوج کا definitely minister of defense کون ہے ظاہر ہے کہ مختار صاحب جو ہیں وہ ان کا زیادہ اثر اس سوق نظر نہیں آتا پٹ میں مختار صاحب کو نہیں گن رہا بھی میں نا رحمان ملک صاحب میں president زرداری کی بار بار یہ نام لے رہا ہوں میں president زرداری is right now the number one player in Pakistan agreed with general کیانی agreed اور ایک جو side پہ main player ہیں وہ پھر chief justice ہیں but وہ ایک الگ بات ہے وہ انتظامی decisions میں نہیں ان کا وہ empire ہیں صحیح وہ وہ stakeholders میں میں ان کو بھی ساتھ گن رہا ہوں حیدیوید کراچی ہم نے ایک جو میرا point یہ ہے دیکھیں point آپ سکھیں میرا point یہ ہے کہ فوج اگر آئے گی تو زرداری صاحب کی نظر مندی کے ساتھ ہی آئی سمجھ گیا اور اس صورت میں جب بلکل ہی مطلب حالات اس سے بھی سو گناہ بڑھ رہا ہوں تو شاید وہ پوچھے بغیر ہے میں confused کیا مطلب ہے حیدیوید پوچھے بغیر ہے اس وقت ابھی نہیں پوچھے بغیر ہے سو گناہ بڑھ رہا ہوں میں figuratively کہہ رہا ہوں حیدیوید یہ دیکھیں فوج آئے مطلب ان حالات میں فوج کا زرداری صاحب کی مخالفت کے باوجود آنا ناممکن ہے صحیح ہے ناممکن ہے لیکن فوج کا زرداری صاحب کے کہنے کے یا سننے کے یا سمجھنے کے یا جاننے کے باوجود جو ان کے organs ہیں paramilitary جو ہے اس وقت کراچی میں اس کے تھوہ اپنی intelligence agencies کے تھوہ operation پھر کر لینا وہ تو ممکن ہے وہ میرا خیال سے فوج فیصلہ نہیں کرے گی وہ زرداری صاحب فیصلہ کریں گے کہ آپ اپنے کام سنجیزی سے کر لو نہیں کہ کروائیں رانجرز will work under the civilian government sir not under the army ابھی جو operation ہوگا وہ ٹھیک ہے but they have a mandate under the civilian government but they are an organ of the army yes but they will work under the orders of the civilian government ٹھیک ٹھیک لیکن اس وقت کیا orders ہے اس میں army کو decide کرنے کا کچھ نہیں ہے اس میں civilian government decide کر سکتی ہے کہ رانجرز کا operation کیا جائے that's fine but Rangers کی اس وقت کیا اختیار ہے کراچی میں to maintain law and order اسی اختیار کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ اس وقت میں سارے کام نہیں کر سکتے حیدر وحید empowered more تو ٹھیک لیکن اسی دائرے کار میں رہتے ہوئے کوئی ultra virus action کیے بغیر اس وقت بھی اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے Rangers کے پاس یہی اختیار ہے نا کہ انہوں کو مار سکتے ہیں اٹھا سکتے ہیں arrest کر سکتے ہیں لگ یہ رہے وہ اتنا رول نہیں خلے کر رہے تو یہ اس وقت کوئی constitutional بات نہیں ہو رہی صدح صاحب کی اجازت کی بات نہیں ہو رہی constitutional بات میں کر نہیں رہا ہوں سر میں instructions کی بات کر رہا ہوں لیکن instructions تو already 1992 سے پہلے سے ہیں نہیں ہے وہ instructions وہ نہیں ہوتے instructions وہ ہوتے ہیں جو آ جائیں گے کہ یہ کرنا ہے یہ operation ہے یہ کرنا ہے وہ آج کی بات ہے تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں on paper Rangers کا یہاں ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ Rangers کی mandate جو ہے وہ محدود ہے سیاسی طور پر اور وہ جب سیاست ان کو اجازت دیتی ہے سیاست نہیں people's party let government وہ جب ان کو اجازت دیتی ہے وہ جب ان کو اجازت دیتی ہے تو وہ اپنا کام پورا کرتے ہیں the civilian government ٹھیک میں سمجھ گیا آپ کی بات میں آپ کی بات سے agree بھی کر رہا ہوں لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اجازت کے بغیر بھی آدمی اپنا پورا کام کر سکتے ہیں دیکھیں میرے خواہد سے اجازت کے بغیر پولیس اور Rangers اپنا پورا کام نہیں کرتے نظر آ رہے ہیں کر سکتے ہیں نا کر سکتے ہیں دیکھیں کرتے نظر نہیں آ رہے ہیں اگر ایک Rangers کے captain کے انڈر ایک آثورٹی ہے ایک street ہے تو وہ اس street پہ سے سارے دہشنگوئر آج بھی صاف کر سکتے ہیں میرے خواہد سے that is just now not how administration works until they are told کہ street میں کچھ ہو go in get them یہ instructions ہوتا ہے تو جس وقت ان سے کہا تھا کہ یہ تمہاری street ہے اس وقت ان کا کیا خیال تھا کہ یہاں کے دہشنگوئروں کو پالو نہیں یہ بات نہیں ہے بات یہ کہ آپ کس حد تک جائیں گے law and order control کرنے کے لئے اس وقت کراچی میں کیا ہو رہا ہے تبیر اس وقت NR کی ہے اس وقت gangs جو ہیں آپ نے کتنے پولیس والے ہیں کراچی میں میرے خواہد سے 35,000 ہوں گے 36,000 پولیس والے ہیں جن میں سے 4,000 leaf ہیں جن میں سے 32,000 جو بچے ہیں ان میں سے 16,000 رحمان ملک ٹائپس کو protect کرتے ہیں VVIP movement میں ہوتے ہیں بچے 16,000 جن میں سے آدھے صبح کی shift کرتے ہیں آدھے سام کی shift کرتے ہیں which is why they are not going to be enough اور اس کے اندر ٹرافک والے شامل ہیں آپ کو کتنے دہشتگرد نظر آئے ہیں کراچی میں آج تک آپ کو براہ راست کتنے دہشتگرد نظر آئے ہیں چند آپ کن سکیں گے یا کہہ سکیں گے نہیں دیکھا کبھی آپ کو پولیس والے کتنے نظر آئے ہیں بہت دیکھیں وہ بھی صرف اگر 6,000 ہوتے ہیں کسی بھی ایک وقت کراچی میں آنی کہ دہشتگرد تو 6,700 ہے نا it's not that big but i can't in fact میرا تو ساری argument یہ ہے کہ اگر پولیس اور رینجرز با اختیار ہو جائیں تو یہ معاملات صحیح نہیں تو کافی کنٹرول ہو سکتے ہیں میرا خواہد سے ایک منظم organized planned جو ہے وہ operation اس وقت نظر نہیں آرہا ہوتے bits and pieces والی چیزیں ہو رہی ہیں پولیس کا فرض ہے اس وقت operation کرنا بغیر کسی سے پوچھے پولیس کا فرض ہے پولیس کا فرض ہے پولیس کا فرض ہے لیکن پولیس کا اس وقت بغیر کسی سے instruction ملے کیا instruction ملے گی یہی instruction ملے گی نا سیاست کرنا بند کرو اور ڈرنا بند کرو کام کرو سیاست کرنا بند کرو ان کو instruction ملتا ہی نہیں ہے نا مقصد میرا کہنے کا یہ instruction ان کو یہی ملے گی نا اپنا کام حق حلال کی کمائی کرو اور اپنا کام کرو میں سمجھ گیا ہوں لیکن اختیار کی اس وقت بات ہو رہی ہے اجازت ملے گی پر اختیار کہہ رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں practically when they are told to do something they'll do it حیدوید میں ایک چیز کہنا چاہا رہا ہوں کہ آپ یہ show کرتے ہیں اور میں بھی یہ show کرتا ہوں we get paid by the company اگر ہمیں کہے کہ یہ آپ کے پیسے ہیں لیکن آدھی capacity پر perform کرنا تو ہمارے اختیار میں ہوگا ہم آدھی capacity پر perform کرتے ہیں اگر ہم یہ decide کرتے ہیں تو اگلے دن اگر ہم ضرورت سمجھتے ہیں کہ آپ پوری capacity پر حق ادا کرنا ہے تو ہمیں کمپنی سے جا کے پوچھنا ہوگا کہ ہم بونس میں کام کر لیں نہیں نہیں نا لیکن یہاں پولیس پوچھتی ہے پوچھتی ہے لیکن اگر وہ یہ decide کر لے کہ we need to work properly خود نہیں کرے گی تو یہ رینجرز تو decide کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں بٹ کرتے نہیں ہیں that's just a fact نظر تو یہ ہی آ رہا ہے اس کے اندر لیکن اجازت لینے کی ضرورت نہیں رہی نہیں اجازت کی concept نہیں ہے instructions آنے کی بات ہے نظر یہ آ رہا ہے کہ رینجرز خود سے یہ نہیں کرنے والے تو who benefits from people dying in Karachi سیاستدانوں کے علاوہ کون benefit کرتا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں maybe certain forces جو انعاکی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کے علاوہ فوج benefit کرتی ہے نہیں پولیس والا benefit کرتا ہے نہیں رینجرز benefit کرتے ہیں نہیں تو who benefits دیکھیں یہ بات آپ کا valid question ہے کہ who benefits بٹ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ different strategies بھی ہوتی ہیں چیز کو control کرنے کی people's party کی strategy یہی نظر آ رہی ہے کہ وہ operation کو پوری طرح avoid کرنا چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہر طرح سے پہلے کسی نہ کسی طرح مفاہیمتی عمل سے لے کے باتچیت سے لے کے اور even patience دکھانے سے لے کے جو کچھ کرنا پڑے آپ فوجی operation avoid کر رہے ہیں اور میرے خواہد سے next step فوجی operation نہیں ہے میرے خواہد سے next step rangers paramilitary forces police کا under civilian government جو ہے وہ operation that is the next step ٹھیک وہ next step ہے جب یہ civilian government چاہے گی یہ ہوگا لیکن civilian government کے اگر ایک civilian government کے stakeholder کے vote bank میں دہشت گر دیں دوسری stakeholder کے vote bank میں دہشت گر دیں تیسرے opposition member slash stakeholder slash opposition member slash stakeholder کے vote bank میں دہشت گر دیں تو یہ پھول پتے نشاور کرنے کے لیے تو نہیں آئے گی فوجی رینجرز یا یہ لوگ جب کاروائی کریں گے تو فوجی جو ہے وہ دشمن جانتا ہے وہ ہم شہری نہیں جانتا وہ police والے کا کام ہے تو یعنی کہ یہ hostility بڑھے گی اس کی وجہ سے سارے political parties کے vote banks پر نقصان ہوگا تو یہ کب اجازت دیں گے پہلے تو مجھے یہ بتائیے آپ کے خیال میں operation ضروری ہے یا نہیں ہے میرے خواہد سے definitely paramilitary operation under civilian government جو ہے اس وقت لگ رہا ہے ناغذیر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ political solution کی طرح بھی ہم لوگ سیاست کا شروع کرتے ہیں مجھے ایک بات بتائیے چار دفعہ اگر رحمان ملک صاحب نے یہ situation حل کر دی ہے آ کے سلجھا کے سمجھا کے دوستیاں کروا کے باتیں کر کے بہت سارے stakeholders سے مل کے پوری رات جاگ کے یہ کر دی ہے ہر تو نہیں کہہ سکتے بڑھا کے ایک لئے تھم گیا معاملہ آپ کے اور میرے as karachi ides یہ acceptable ہے کہ انہوں نے آپس میں decide کر لیا ساری سیاسی قوت ہونے کہ ہم ایک دوسرے کو اور شہریوں کو نہیں ماریں گے یہ acceptable تو نہیں ہے نا دوید acceptable تو یہ ہے کہ بھائی ان لوگوں کے ہاتھوں سے یہ اسلحہ لو اور ان کی یہ طاقت کم کرو یا ختم کرو بالکل لیکن اب people's party probably اپنے political options way کر رہی ہوگی کہ اگر ہم اس route جاتے ہیں جو کہ ایک long term حل ہے تو اس کے جو consequences ہیں اس وقت political and otherwise or law and order wise or retaliation جو اس کی ہوگی resistance جو اس کی ہوگی election آ رہی ہیں اس ساری چیزیں وہ دیکھ کے فیصلہ کریں گے بٹ اگر اس طرح حالات یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم جا اسی خطرناک طرف رہے ہیں کہ جہاں فوج کو آنا ہوگا لیکن پھر آپ یہ not in a not in a martial law situation in an administrative situation لیکن حیدر وید یہ پھر کوئی utilitarian argument ہوئی کہ پچاس مر رہے ہیں کم ہیں پانچ سو مر رہے ہیں بہت ہوں گے سات دن لگتار پانچ سو مر رہے ہیں میرے خال سے پھر آپ کا اور میرا disagreement آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ابھی اگر آپ کی گاڑی نیچے خراب ہو جائے یا آپ چاہیں اس کو یہاں چھوڑنا تو آپ چاہیں کہ اس office سے کراچی کی busiest most popular avenue میں سے آپ نیچے اتریں اور چلتے ہوئے اپنے گھر چلے جائیں آپ یہ کر سکتے ہیں بغیر کسی hitchhatch میں یہ دو ہفتے پہلے بھی نہیں کر سکتا تھا نہیں اسی لئے نہیں کر سکتے تھے نہیں اس لئے تو آپ کے خیال میں یہ حالات بدترین نہیں ہیں میرے خال سے definitely ظاہر ہے کہ اس پر آپ اگر یہاں بیٹھ کے بات بھی کر رہے ہیں تو things can get worse things are as bad as we've seen them in a long time but army کے آنے ہے تو بہنگی اس شہر میں موبائل چوری کرنے والا شریف آدمی لگتا ہے جو کہ آپ کو زندگی کا چانس دیتا ہے آپ کا فون لیتے ہوئے کہ اگر آپ اس کو فون دے دیں گے تو آپ کو شاید مار نہ دے وہ ایک decent چور ہے اس سے آگے لیول کے وہ چور ہیں جو کہ آپ کی کفن کے اندر bullets باندھ کے آپ کا نام لکھ کے آپ کو بھیجتے ہیں کہ جی ہم اتنے پیسے چاہیے جی تو آپ کا point کیا ہے اسے آپ کا صرف یہ کہنا ہے کہ اس سے حالات برے نہیں ہو سکتے میرے یہ کہنا ہے کہ کیا یہ برا بہت نہیں ہے کیا کس چیز کا ویٹ ہے evidently صدر زرداری نے ان حالات کو دیکھ یہ فیصلہ بھی نہیں کیا کہ فوج کو بلانا چاہیے سیمپل سی بات تو پھر رینجز نے کیا فیصلہ کی ہے پھر آئی بھی نے کیا فیصلہ کی ہے سی آئی ڈی نے کیا فیصلہ کی ہے وہ نہیں فیصلہ کرنے والے زرداری صاحب فیصلہ کریں گے بھائی آپ یہ میری بات نہیں ٹھیک ہے آپ کا اپنا view ہے میرا یہ view ہے کہ سیولین گورنمنٹ جب فیصلہ کرے گی تو یہ سارے ادارے ایکٹیف ہوں گے صدر صاحب نہیں چاہتے ہیں unless کے حالات آج سے بھی بہت برے ہو سکتے ہیں وہ کوئی کلک بات لیکن صدر صاحب اور آج سے حالات برے ہو سکتے ہیں خدا نہ کرے ججز کیوں رسٹور ہوئے تھے because ایک مومنٹ تھی پوری pressure پڑا تھا president پہ اور آخر میں کیا ہوا تھا کہ جج بحال ہوئے تھے کس نے فون کیا تھا کس چیز کا فون مجھے نہیں پتا کہ کسی فون کا اچھا آخر میں نواز شریف صاحب کی طرف سے pressure تھا بالکل اور کہا جاتا ہے کہ فوج کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تو آج بھی یہ فون جا سکتا ہے نہیں نہیں میں بات سمجھیں but how is that relevant to what we're talking about that's the point I'm trying to make I'm not saying فوج کچھ کر سکتے ہیں ابھی تک وہ فون نہیں کیا نہیں میں سمجھ گیا ابھی تک وہ فون نہیں کیا لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ pressure جب پڑتا ہے تو رائے بدلتی ہیں بالکل یا تو pressure لاشوں کے زور پر بڑھے گا یا پھر pressure ایک بقاعدہ statement سے پڑے گا جو آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی آگئی الطاوسین صاحب کی آگئی اسفندیار والی خان صاحب کی آگئی میں نہیں لوگ ہر چیز ہے یہ ساری چیزیں ایک مرقب ہوگا یہ تو اب تو بڑھ رہا ہے نا میں تو کہہ رہا ہوں ہم اسی طرف جا رہے ہیں unless اس کو reverse کیا جائے تو definitely ہم اسی طرف جا رہے ہیں ایک فوج جو کہ انڈیا کے ساتھ ایک border پر مکار دشمن اس کو سمجھ کے اس کے خلاف کھڑی ہوئی ہے جو کہ وہ ہوگا اور نیوکلئے ویپنز بھی اس کی طرف سارے پوائنٹ کر کے کھڑی ہوئی ہے ایک طرف اوانستان سے امریکنز آ جاتے ہیں وہ سر کا درد ہیں ایک طرف بلوجستان جل رہا ہے وہ فوج کراچی میں آ کے operation کر سکتی ہے میرے خیال سے صرف ایک loin order کی حد تک operation کر سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں کر تو سکتی ہے کرنا چاہے گی میرے خیال سے آرمی اس وقت یہاں پہ نہیں پھسنا چاہے گی آرمی پھسنا نہیں چاہے گی نہیں پھسنا چاہے گی کیونکہ یا ایک surgical operation یا یہی وجہ ہے کہ فوج جو ہے وہ سب لوگوں کی بات سنکے بھی silent ہے نہیں فوج چاہے گی کہ اگر اس آنا بھی پڑے تو ایک surgical operation کر کے they get out and the civilian government دیکھیں ہیدر وید ہم منٹ رہ گئے ہم فوج کے بارے میں کتنی بات کی ہیں ہم نے کہ جی اقتدار سمالنا آپ کا کام نہیں ہے نواز شریف صاحب کی یہ کچھ باتیں ملے اچھے ہیں سیویلین گورنمنٹ فیصلہ کرے گی یہ تو فوج کا یہ کام ہے نا تہشتگردوں کو مارنا نہیں یہ کام مارنا جب ہے جب سیویلین گورنمنٹ انہیں ٹاسک دے گی یہ فیصلہ سیویلین گورنمنٹ کا ہے یہ فوج کا فیصلہ نہیں ہے خود سے فوج نہیں فیصلہ کر سکتی کراچی آنے کو لیکن آپ فوج سے فوج کا کام کروانے ہونے بلا رہے نا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں میں تو کہہ رہا ہوں بلا رہے نا یعنی فوج سے عوام جو مطالبہ کر رہی ہے یا عوام کی طرف سے جو ایک رائے سامنے آ رہی ہے وہ فوج سے فوج کا کام مانگ رہی ہے وہ فوج سے اقتدار سمالنا نہیں مانگ رہی زرداری صاحب سے جھٹکارہ نہیں مانگ رہی میرا پوائنٹ یہ کہ یہ within the rights of 80% of the taxpayers of Pakistan ہیں کہ ان کی جان و مال کا تحفظ چاہے جو بھی ادارہ کریں آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کا حق ہے مانگنا وہ اگر ایک ملک اور میں یہ نہیں کہہ رہا کراچی کوئی gifted دیکھیں بہت بڑا ہے اور میکروکوزم of Pakistan نہیں demand کرنا ان کا حق ہے تو میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے بالکل ہے اور اس کی demand کا جواب آنا فرض ہے نہ کہ یہ ویٹ کر رہے ہیں صداری صاحب کے statement کی نہیں نہیں فوج پہ فرض نہیں ہے آپ یہ غلط سمجھیں فوج پہ خود سے آ جانا فرض نہیں ہے نہیں ہے لیکن فوج پہ اپنا پورا کام کرنا جب انہیں task دیا جائے پورا کام کرنا جو already ان کا فرض ہے رینجرز جب سے کراچی میں ہے جب سے ان کا فرض ہے وہ حق عوام کا ادا کر دینا کم از کم بغیر زدہ حساب کے پوچھے فرض ہو جاتا ہے کہاں ٹھیک ہے بلکل ہے جو یہاں پہ جن کو یہ task دیا ہوئے law and order سنبھالنے کا ان پہ already فرض ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اصل میں ظاہر ہے emotions جو یہاں running high because سب solution ڈھونڈ رہے ہیں میرا یہی کہنا ہے کہ دیکھیں فوج کے آنے سے پہلے ایک دیانتداری سے رینجرز اور پولیس کا civilian government کے انڈر political parties کی at least کوئی نہ کوئی کی جائے تو وہ پہلا step ہونا چاہیے اس کے بعد اگر فوج کو بلانے کی ضرورت پڑتی ہے تو بالکل بلاجائے آئین کے دائرے میں ہے یہ آئین میں موجود ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انتظامی طور پہ اگر جان مال کے تحفظ کے لیے فوج کو بلانا پڑے تو بلانا بھی چاہیے بلاخر یہ فیصلہ civilian government کا ہوگا لیکن یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ اس پہ عوام کا pressure اور میڈیا کا pressure اور جس طرح تبسرہ اس پہ چل رہا ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حکومت مدنظر رکھے گی ground realities بھی مدنظر رکھے گی اور ظاہر ہے کہ اگر وہ اچھا فیصلہ اس حوالے سے نہیں کرے گی تو اس کے بھی political consequences ہونے چاہیے جاتے جاتے اگر جب تک فوج کا یہ فیصلہ یا فوج کے آنے کا یا فوج کے operation کا یا intelligence کی activities کا یا حمایت کا یہ فیصلہ نہیں آتا جب تک آپ شہر فیصل پہ چلتے ہوئے جہاں پہ core 5 کے head offices ہیں ہونڈ مت بجائیے گا کیونکہ فوج سو رہی ہے